جی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا ٹاپ اور سیالکور سے میں ہوں رنگزیب بیگ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے رمضان میں لوگ جو ہے وہ اپنے کاموں میں مشغول ہیں کرونا کی جو لہر ہے وہ پاکستان میں بھی دن بڑھ رہی ہے کرونا کے پیشنٹ جو نا وہ دن بڑھ دن ان میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن لوگوں کی نقل و حرکت میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی لوگ اپنے روز ملہ کے معامولات میں پوری طرح مشغول ہیں اور دیکھنے میں آیا کہ لوگوں کی بڑی کم تدار جو نا وہ ماسک پہن رہی ہے لیکن کوئی سوشل ڈیسٹینسنگ جو نا اس پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے وہ کہ پولیس اور آرمی جو نا وہ ایس او پیس پر عمل درامت کروانے کے لیے اس وقت پنجاب کے مختلف شہروں میں گشت کرتی ہے اور حکومت کی جانب سے بھی کرونا سے بچنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے چلائی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے یہاں سیالکورد شہر پل ایک اور پسرور روڈ یہ ایریاز جو ہیں یہاں کا تھوڑا ویزٹ کیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریفک روادہ واہ ہے لوگ اپنے کاموں میں پوری طرح مشغول ہیں لا تعداد فروٹ کی ریڈیاں ہیں کیونکہ رمضان المبارک ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس مہینے خرچہ تھوڑا زیادہ کرتے ہیں افتاری کے لیے سہری کے لیے اور ایک دوسرے کے گھر آنے جانے کے لیے ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس لیے فروٹ والوں کی بھی چاندی ہوتی ہے فروٹ کافی مہنگا ہے ہم نے جب یہاں سے مختلف اقسام کے فروٹ کے بھاؤ پوچھے تو وہ بہت زیادہ مہنگے تھے لیکن اس مہنگے اس مہنگائی کے باوجود لوگوں کی کسی اتداد جو ہے وہ خرید و فروٹ میں مشغول تھی تو یہ جو ابھی آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ سیالکورٹ کولیک اور پسرو روڈ امن آباد روڈ یہ جو ایریاز ہیں یہاں کی بنائی گئی ہیں تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ پاکستان میں کوویڈ نائنٹین کی جو لہر ہے اس نے لوگوں کی نقل و حرکت کو کتنا محدود کیا ہے لیکن مجھے تو بالکل کسی قسم کی جو ہے نا وہ پبندیہ نظر نہیں آئی کسی قسم کی نقل و حرکت میں کمی نظر نہیں آئی ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں اس وقت بہت ہی خطرناک قسم کا کرونا پھیل چکا ہے کابو سے باہر ہو چکا ہے لوگ سڑکوں پر تڑپ تڑپ کا جانے دے رہے ہیں اسی لیے حکومت پاکستان کی کوشش اور پوری جو ہے انرجی سرف کی جاری ہے کہ پاکستان کو خدا انخواستہ کوئی زیادہ مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور کوویڈ نائنٹین کو جو ہے پوری طرح جو ہے نا وہ فوری طور پر جیسے بھی ہو فوری طور پر کنٹرول کیا جا سکے لیکن لوگوں کو اس پوری مہم میں حکومت کی جو مہم ہے اس میں اپنا برپور کے داردہ کرنا چاہیے اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اور پھر اپنے معاشرے کے لیے وہ اپنی مدد آپ کے تحت کرونا کے ساتھ لڑکر اس وباہ کو ختم کر سکتے ہیں اس کو کم کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو کرونا کی اپ ڈیٹ کے حوالے سے میں نے آپ کے لیے منائی مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے میڈیا ٹاپ